بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات حدیث میں دو میجر قسمیں ہیں ایک دو حدیث ہے حدیث یہ قدسی بھی ہے اسی طرح ایک اور طرح کی احادیث ہیں ایسی احادیث جن کا ذک یا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے وہ احادیث متواتر کہلاتی ہیں ایسی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن کا ذکر فرمایا ان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے ایسی ہی احادیث متواتر میں ایک حدیث متواتر ہے کہ اس کتاب کو سات حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے یہ حدیث متواتر ہے اور متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا ہے کہ اس کتاب کو رب تعالیٰ نے سات حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ریسرچ سکولرز علم حدیث کی ماہر علم فقہ کے ماہر ان میں سے بہت سے حضرات نے اس کے معنی واضح کرنے کی کوشش کی اور اس حدیث کی اصل مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ تمام معنی کسی ریسرچ سکولر نے بیان کیے ہوں وہ ٹوٹل چالیس کی تعداد بنتی ہے ایک صاحب بڑے بلند پایا ولی بھی تھے عالم بھی تھے علم حدیث میں دسترس رکھتے تھے جناب حضرت احمد بن مبارک جناب حضرت احمد بن مبارک کا فرمانہ یہ ہے کہ میں نے ان کا بلغور متعلق کیا چالیس کے چالیس تشریحات کا لیکن مجھے ذاتی طور پر صرف چار ایسی تشریحات پسند آئیں جو لگتا ہے کہ حقیقت کے بہت قریب ہیں اور ایک خد تک کنفیان کو دور بھی کرتی ہیں لیکن میرا اتمینان ان چار سی بھی نہیں ہوا تو جناب حضرت احمد بن مبارک نے مرشد سے استاد سے جو بھی کہنا چاہئیں ان سے اس کے معنی پوچھے یہ حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا تھی تو ان کے مرشد نے ان سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا مطلب بیان کر دوں گا اگلے دن حضرت نے اس کے معنی بیان کی یہی پر ایک زمانے میں میں نے ایک ارز کی تھی کہ قرآن پاک کے دو معنی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور باطنی معنی میں فردر دس معنی ہیں تو جس طرح ولایت کے دس درجے ہیں اسی طرح وہ دس معنی ہیں جن جو انسان ولایت کی سیڑھی چڑھتا چلا جاتا ہے تو درجہ پا درجہ پران کے وہ باطنی معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور وہ برائر راست منسلق ہیں ولایت کے درجات کے ساتھ اسی طرح یہ جن سات حرفوں کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب حضرت حشام بن حکیم تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی لیکن ان کی قیرت اس قیرت سے مختلف ہے جو قیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی شریعت اور فقہ کے بارے میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاصے شدت رکھتے تھے آپ آپ نے حضرت حشام بن حکیم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جو طریقہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ حضرت حشام بن حکیم اس طریقے سے مختلف طریقے سے کرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں ہی صحیح کرت کرتے ہیں اس سے مراد ریسرش کالرز نے یہ لی کہ یہ جو حدیث ہے کہ رب تعالی نے اس کتاب کو سات حرفوں پر پیدا کیا سات حروف پر پیدا کیا اور ہر حرف کی شان الیدہ ہے اس سے مراد یہ کرت کے سات طریقے ہیں الفاظ کی ادائیگی کے سات طریقے ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ ظاہری معنی معنی ہیں اس کے باطنی معنی وہ جناب حضرت احمد بن مبارک کے مرشد نے ان کو بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اصل میں ایسے سات حروف ہیں جس طرح حروف مقتعات مغفی رکھے گئے ہیں ان کی وضاحت نہیں کی گئی اسی طرح یہ سات حروف بھی ان کو مغفی رکھا گیا ہے تو جناب حضرت عبدالعزیز دباخ نے پھر اپنی شاگر حضرت احمد بن مبارک کو وہ سات حروف بتائے کہ ایک ہے حرف نبوت دوسرا ہے حرف رسالت اور تیسرا ہے حرف آدمیت چوتھا حرف روح پانچ حرف علم چھتا حرف قبض جس سے لفظ انقباز نکلا روحانیت میں یہ ٹرم کسرت سے استعمال ہوتی ہے انقباز حرف قبض اور سات ماں حرف بست ان حروف کی پھر آگے جب تشریح کی جناب حضرت دباخ نے وہ کماز کی تھی بتایا کہ وہ آیات جن میں ایسا بیان کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف رب تعالی کا یا اس کی صفات کا ذکر ہو وہ تمام آیات حرف روح پر مبنی ہیں یا ان آیات کا تعلق حرف روح سے ہے اسی طرح وہ تمام آیات جس میں رب تعالی نے انسان کو عذاب سے ڈر آیا ہو عذاب کے خبر دی گئی ہو ان کا تعلق حرف قبض سے ہے اور وہ آیات جس میں رب تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہو انعماد کا ذکر کیا گیا ہو اگر اگر تم نیک کام کرو گے تو اس کے لئے تمہارے لئے عجر عظیم ہے جنت میں داخل کر دی جاؤ گے وہ تمام آیات ان کا تعلق حرف بس سے ہے حرف آدمیت اصل میں بہت بڑے وسیع معنی ربتہ ہے رب تعالیٰ نے زمانے میں جب میں یہاں تخلیق کائنات سے متعلق بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے نور سے ایک حصہ لیا پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ نور مومنین کہلایا اور دوسرا نور العالمین نور مومنین سے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی گئیں اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی گئیں وہ سلسلہ اس سے آن جڑے گا جو میں گفتگو کر رہا تھا تو رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا نور سمویا جس سے اس میں گفتگو کرنے کی ایک خاص صلاحیت پیدا ہوئی ایسی صلاحیت کہ وہ اپنی گفتگو میں گفتگو کرنے والی دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا فرشتے اور جنات ان سے وہ ممتاز ہو گیا اور انسان قادر الکلام ہو گیا اس نور کی وجہ سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ مخاطب کی دل پر اثر کرتی ہے وہ جو دل پر اثر کرتی ہے گفتگو اسی نور کے نتیجے میں ہے برای راست دل پر اثر رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے ایک ایسی مخصوص قوت عطا فرمائی جو سات نوروں پر مشتمل ہے اور ہر نور کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جو برای راست رب تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے یہ نور جاری و ساری رہتا ہے ہر وقت اور اس نور کا دوسرا پہلو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالی کی دوسری مخلوق درمیان تعلق ہے ہوتا یہ رہا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ نور کا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالی کے درمیان تعلق تھا اور جاری رہتا تھا اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اس آیت میں شامل ہو جاتا رہا نتیجہ یہ ہے کہ آیات قرآن پاک کی کوئی سی بھی ہوں وہ انسان کی دل پر برائے راست اثر رکھتی ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ قوت جو سات انوار پر مشتمل ہے وہ ہے جمع اور ان میں سے ایک حرف آدمیت کا نور بھی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پرؤثر کلام کرتے تھی ایسی پرؤثر گفتگو فرماتے تھے کہ مخاطب کے دل پر برائے راست اثر کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب مسہور ہو آتا تھا وہ ان تمام انوار کی قوت کا جب ہم کسی صاحب علم سے گفتگو کرتے ہیں کسی ولی اللہ سے گفتگو کرتے ہیں وہ کتنے ہی عام الفاظ استعمال کر رہا ہو روز مرہ کی پیرائے میں وہ گفتگو کرے بڑی سادہ الفاظ استعمال کرے اور عام تر پر علیہ کرام سادہ الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں مخاطب ان کی اس گفتگو کا اثر اپنے دل پر محسوس کرتا ہے براہ راست وہ یہ حرف آدمیت کا اثر ہے اسی طرح حرف روح سے مطالق وہ آیات ہیں جس میں رب تعالیٰ کا ذکر ہے اس لیے کہ انسانی روح ہمیشہ متوجہ رہتی ہے اپنے خالق کی طرف جب تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک موقع پر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب زمین پر کوئی جسم تخلیق ہوتا ہے وجود میں آتا ہے تو عالم ارواح میں اس سے مطالق روح کو افضن روانگی ملتا ہے کہ وہ زمین پر چلی جائے روح اور ایک ہی ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے رخصت ہوتے ہوئے کہ وہ اپنے رب سے رجوع رکھے گی تو وہ حرف روح کا ذکر ان دنوں میں ان الفاظ میں کر رہا تھا روح برائی راست چونکہ حق کی طرف متوجہ رہتی ہے تو وہ آیات جس میں حق کا ذکر ہے اور کوئی ذکر نہیں وہ آیات حرف روح سے مطالق رکھتی یہ جتنے بھی سات و حروف ہیں ان کے اجزاء ہیں آگے ساتھ ساتھ اور ان کی قسمی ہیں 366 قسمیں ہیں ہر حرف ہر حرف کی لیکن ان قسموں کو اگر بیان کیا جائے گا تو وہ اثرار کھلنے لگتے ہیں جن کو مقفی رکھا گیا ہے جن کو آیا کرنے کی اجازت نہیں ہے عام عام عالیہ کرام عام صاحبان علم ان پر بھی وہ آیا نہیں ہوتی وہ چیزیں وہ قسمیں جو سات حرف کی آگے 366 ہر حرف کی قسم ہیں وہ کسی ولی اللہ پر آیا نہیں ہوتی ما سوائے ان عالیہ کرام پر جنہ فتح کبیر حاصل ہو جائے کیونکہ ہر آیت کی ایک فتح ہے اور ہر آیت کا آگے ذوق ہے تو جب اس ذوق سے ایک مقصوص تعداد میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے پابندی کے ساتھ تو جب وہ ایک مقصوص تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے تو ولی اللہ کو فتح کبیر حاصل ہو دی ہے اور اس پر یہ راز کھلنے لگتے ہیں یہاں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتی ہیں کہ سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھا جائے کہ ہمارا دورہ کبیر مکمل ہو جائے وہ دورہ کبیر فتح کبیر ہے اور دورہ صغیر فتح صغیر ہے تو میں ہمیشہ ایک ارز کیا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی سکرائی سکیپر جو ہے اس کی پچاسویں منزل تعمیر کرنا نہیں شروع کر سکتے توقع دے کہ فانڈیشنز لے نہ کر دیں ہم اور اس پر فورٹی نائن منزل نے تعمیر نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم ففٹیت سٹوری کو بلڈ نہیں کر سکتے اور فانڈیشنز صرف اس صورت میں لے ہوتی ہیں اس علم کی جب ہم اپنے آپ کو انسانی حد تک ڈھال لیتے ہیں اس رنگ میں جس رنگ میں رب ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے مومن کیا ہے ایک مسلمان میں اور مومن میں چھوٹا سا ہیر لائن ڈیفرنس ہے اس سے زیادہ نہیں فرق مسلمان رب کو مانتا ہے اور مومن رب کی مانتا ہے بس اتنا ہی فرق ہے تو جب ہم اپنے آپ کو حد تک انسانی حد تک اس صورت میں ڈھال لیتے ہیں اپنے عادات کو اپنے اتوار کو اپنے طور طریقوں کو اپنے روز مرہ کی زندگی کو اپنے ایٹیچوڈ اور بیہیوئرز قرآن اور سنت کے مطابق تو یہ فاؤنڈیشنز ہماری لے ہو گئیں یاد رکھئے کہ جب تک ہم سنت کے پابند نہیں ہوں گے ہماری یہ فاؤنڈیشنز لے نہیں ہوں گی اور جب فاؤنڈیشنز لے نہیں ہم کر پاتے تو پہلی منزل بھی تعمیر نہیں ہوتی پچاس تو بڑی دور کی بات ہے روح کی مطابق ذکر کو تلاش کرنا یا کسی بھی ہم روزمرہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ وہ فلان آیت کا آمل ہے اسے مراد یہی ہوتی ہے ہم وہاں تک پہنچی نہیں پائیں گے جب تک کہ اپنی ذات کو ہم ڈھال نہیں لیں گے قرآن اور سنت کی روشن میں اس کے بعد پھر تعمیر شروع ہوتی ہے اور جہاں ہم نے اس فاؤنڈیشن پر تیسری چوتھی منزل تے کی تو ایک کڑی آزمائش سے گزرتا ہے بندہ اور وہ ہے توقل توقل انسان کو پھر اپنی ذات کے اندر ایسی پیدا کرنا پڑتی ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ نہیں کرتا اس میں وہ مل میں سے گزارا جاتا ہے انسان ایسے درجے کی مشکلات میں سے گزارا جاتا ہے جو انسان کو ایک بار تو سر کے بل کھڑا کر دیں لگتا ہے کہ انسانی بس میں نہیں ان تکالیف کو برداشت کر لینا لیکن اگر وہ استقامت سے رہا اور اپنی اس بات پر ڈٹا رہا کہ نہیں میرا مالک میرا رب ہے میرا پالنے والا میرا رب ہے میرا حاج تربا میرا رب ہے مجھے مشکلات سے بچانے والا میرا رب ہے تو پھر جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو انعامات کی بارش اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کے خدمت کرو رب یوں پالنے لگتا ہے یہ توقع کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے چیز ایسی ایسی جگہ سے رب نے دعویٰ کیا کہ میں ایسی جگہ سے رسک دیتا ہوں جہاں سے انسان کو توقع نہیں ہوتی پھر وہ مقام آنے لگتا ہے سخت ترین مقام وہی ہے جہاں انسان اس مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں وہاں کھڑا وہی رہے گا جس کا مرشد مضبوط ہے ہاتھ پکڑ کر اس کو تھامے رکھتا ہے کہ وقت ہے تھوڑا گزر جائے گا اس لئے کہ وہ ان رہاں سے خود گزر کے آیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مشکلات کے بعد آنے والا وقت کیا آئے گا تو اس کو مضبوط ی سے وہاں قائم رکھتا ہے ہم لوگ ذرا سے دکھ اور تکلیف پر ان لوگوں کی طرف دوڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا کہ وہ دعا کر دے تو کام ہو جاتا ہے اگر رب کے ساتھ محبت ہے رب پر بھروسہ ہے تو دیکھتا ہی نہیں پلٹ کر کسی کو اس کے دل میں ایک خیال رہتا ہے اس کی دعائیں بھی تو میرا ربی سنتا ہے رب جب میرا ہے تو میری کیوں نہیں سنے گا اور رب رب کے در پہ بیٹھا رہتا ہے رب کو پکڑے رکھتا ہے اس کی حضور گرگڑاتا رہتا ہے اور گرگڑانا اس کا ایسا نہیں ہوتا صبح سے شام تک رب تعالی مجھے ہزار ہاں نعمتیں عطا فرماتا ہے اس کی انعیات اور اس کے رحمتیں اور اس کے انعامات کی بارش چوبیس گھنٹے انسان پر جاری رہتی ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو ہزاروں کی تعاد میں انعامات کی بارش ہوتی ہے نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں رب کی طرف سے اس کی انعیات ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی لیکن اگر سال دو سال میں ایک مشکل وقت ذرا سا آ گیا وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ یاد رہتا ہے ہم تڑپتے پھرتے ہیں جگہ جگہ کہ کسی سے دعا کرانے کہ اس مشکل وقت سے نکل جائیں تو فقیر کا رشتہ رب کے ساتھ فقیر کا ناتہ رب کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ ذرا سی تکلیف اسے ڈاوڑول کر دے اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر رہتی ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز میں نہیں ستایا لیکن لگزش نہیں تھی وہاں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا جیسے رب یقتع و واحد ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یقتع ہیں انمیشڈ لیکن پھر بھی بحیثیت امتی کے ہم ایک بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ پرنٹس کو فالو کر سکتے ہیں سوالات دن بڑھتے جا رہے ہیں وہ میں اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتا ہوں جن بڑی روانی سے گفتگو کر لوں گا آپ سے تو آپ یہ جو سوال فریم کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بھید کھل جائے کہ شاہ صاحب کس مقام کے ولی اللہ ہیں علم کے کس درجے پہ فائز ہیں جب کہ میں بڑے تواتر کے ساتھ ہمیشہ اور بڑی سچائی سے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ جو باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ اگلوانے کے لیے کہ میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں مجھ سے مل ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ غارِ حرہ کے باہر غوث کے ساتھ میٹنگ میں جو اللہ موجود ہوتے ہیں کیا وہ سب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں یا کچھ حالی اللہ جسمانی طور پر تو اپنے علاقے میں اور روحانی جسم کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ لہار میں ایک ہوتل ہے پرل کانٹیننٹل اس کے کمرے کیسے ہیں اس کمرے میں کیا کیا ہے تو میں کیا بتا پاؤں گا کہ میں تو سڑک سے گزرتا ہوا ہی سر بورٹ پڑھ لیتا ہوں کہ پرل کانٹیننٹل لکھا اندر کے احوال کیا بیان کروں گا تو یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ غوث کے ساتھ غار احرہ کے باہر غوث کے ساتھ میٹنگ میں جو علی اللہ موجود ہوتے ہیں کیا وہ سب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں یا کچھ علی اللہ جسمانی طور پر تو اپنے علاقے میں اور روحانی جسم کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہوتی ہیں میں صرف آپ کی تو جو اس ایک بات کی طرف دلا دوں کہ یہ تو روحانیت ہے آج کل دنیا میں جو میٹنگز ہوتی ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی ویڈیو کانفرنسز ہوتی ٹیلی پیسی جو آج سے تقریباً کوئی اسی سال پہلے دریافت ہوئی تھی کہ ٹیلی پیسی نام کا بھی ایک ٹیلی کمینیکشن سسٹم موجود ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو نے چودہ سو سال پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایکسرسائز کیا تھا اپنے کمانڈر کو انسٹرکشن دیتے وقت جو چیزیں سائنس آج ایکسپلور کر رہی ہے میں اسے انوینٹ نہیں کہتا کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں صرف ہم ڈسکور کرتے ہیں تو جو چیزیں سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے وہ تو رب تعالی نے جب یہ کائنات تخلیق کی تھی اسی وقت تخلیق ہو گئی تھی اور یہ باقید ایکسرسائز ہوتی رہی ہیں یہ ممکنی نہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے یہ حضرات جسمانی طور پر وہاں حاضر ہوں اور نہ وہاں اتنی جگہ ہوگی کہ وہ وہاں سما جائیں تو اپنے وہ وہاں ان کی موجودگی روحانی ہوتی ہے اگلا سوال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر زیادہ سے زیادہ دس اولیاء اللہ اکٹھے ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ زمین ان کے انوار کو برداش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیا یہ حقیقت ہے بات یہ ہے کہ اس زمین پر ایک وقت میں چالیس ہزار تو صرف اخیار ہوتی ہیں ان کو عمران بھی کہا جاتا ہے اخیار بھی کہا جاتا ہے تو چالیس ہزار تو صرف اخیار ہیں اس کے بعد پھر اور لوگ ہیں چار کتب ہیں غوث ہیں تو پوری زمین پر پہلے ہوئے ہیں تو یہ زمین ان کی اس روحانی قوت کو برداشت کرتی ہے اگر کہیں ارتقاض ہو جائے گا تو وہ بھی کوئی فرق نہیں ہو پڑتا جب میٹنگ ہوتی ہے تو دس سے کہیں زیادہ ہوتے تو وہ بھی تو برداشت کرتی ہے جگہ اگلا سوال ہے کہ کیا مرہوم اولیاء اللہ بھی غوث کی میٹنگ میں موجود ہوتی ہیں ایک حد تک اگلا سوال انہوں نے کیا کہ کیا مرہوم اولیاء اللہ سے زندہ لوگوں سے مطالق امور میں بھی مشورہ لیا جاتا ہے یا صرف مرہومین کے بارے میں اولیاء اللہ اپنے وقت زائن نہیں کرتے اگر ان سے ہر معاملے پر مشورہ نہیں کرنا تو ان کی موجودگی کے کوئی معنی نہیں ہے مشورہ ہوتا ہے اگلا سوال یہ اللہ کی محبت کا رنگ جب بندے کے دل پر چڑھ جاتا ہے تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی اگر ایک انسان بند کمرے کے درمیان میں کھڑا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے سنٹر میں کھڑا ہے تو اسے اپنا قد بہت بڑا لگتا ہے اگر اسی انسان کو آپ نکالیں اور کرکٹ کے میدان درمیان میں کھڑا کر دیں فیزیکل تو اس کا قد چھوٹا نہیں ہوا لیکن اپنے آپ کو بونا سمجھ نگ لگے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں اس لیے کہ اس کی نظر کی حد بڑھ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی حد نظر کے کانٹیکسٹ میں نظریہ یہ ہے کہ قد تو اس کا چھوٹ کہی رہا جو کمرے میں کھڑے ہوئے اسے دس فٹ لگ رہا تھا لیکن جب وہ کرکٹ کے میدان کے اندر درمیان میں جا کے کھڑا ہوا تو چھوٹ کا قد اسے ہارلی دو فٹ کا لگنے لگا کہ کائنات تو بڑی وسیع ہے اگر اسی آدمی کو آپ سہارا ڈیزرٹ میں لے جا کے کھڑا کر دیں اس کے درمیان میں تو وہ اپنے آپ کو ریت کے ایک ذرہ کے برابر محسوس کرنے لگ گا تو اللہ کی محبت کا رنگ جب انسان کے دل پر چڑھتا ہے تو اس پر اسرار کھلنے لگتے رب تعالیٰ ایسی رحمت اس پر فرماتا ہے انہمات کی کہ اس کے آنکھوں کے ہجابات دور ہونے لگتے ہیں اور اس کے نگاہ بڑی دور تک دیکھنے لگتی یہاں ایک عام آدمی کی نظر پہنچتی نہیں چونکہ اس کی حد نظر بڑھ گئی ہے عام آدمی سے بھی تو اس کو اپنا انتہائی چھوٹا لگنے لگتا ہے اور یہ چیز اس میں آجزی لاتی ہے تو اللہ کی محبت کا رنگ جب دل پہ چڑھتا ہے تو انسان میں آجزی پیدا ہوتی ہے سب سے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اسی رب کی تخلیق ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں تو اس کو رب کی تخلیق سے پیار ہونے لگتا ہے میں لفظ انسان استعمال نہیں کر رہا تخلیق ہے یہی وجہ ہے کہ فقیر لوگ انسانوں کے ساتھ تو بڑے مہربان ہوتے ہی ہیں جانوروں سے تو محبت اللہ کا رنگ چڑھ جانے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پیدا ہوتی اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت ہے آج زیادی ہے اس میں یہ ایمان پیدا ہونے لگتا ہے دل میں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا آتا کردہ ہے چونکہ میرے رب کا آتا کردہ ہے اس کا کوئی بندہ آکے اس سے شیئر کر لے میرے ساتھ تو اس کا ہاتھ بند نہیں ہوتا بلکہ یوں کھل جاتا ہے جو کچھ ہے لے جائیں سب یہ تین تبدیلیاں بہت اہم نشانی ہیں کسی کے ولی اللہ ہونے کی ایک سوال کسی نے میری ذات کے بارے میں پوچھا بزرگ کا یوں کوئی چیز عطا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کوڑیاں جناب حضرت سرکار سید علیہ احمد سابر نے عطا فرمائی تھی جب کوئی بزرگ اس طرح چیزیں عطا فرما دیں تو وہ اپنایت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اپنے بیٹے کو باپ ہی کچھ دے گا دشمن کے بچے کو کبھی کوئی نہیں دیتا اپنے بچے کو دیتا ہے یہ ایک اور سوال دیں وہ بھی میری ذات سے متعلق ہے کہ 1999 میں کچھ بہت پرانے چیزیں آپ کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ملی جیسے ٹکا چار کوڑیاں روبانی صاحب والا پیپر یہ یہ کیا قصہ ہے بھائی یہ معلوم کر کے کیا لیں گے میں تو فضول آدمی ہوں دیکھیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے پیار کرے تو یہ ضرور نہیں کہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے وہ اچھا انسان ہے اکثر وقت ہوتا یہ ہے کہ پیار کرنے والا انسان خود اتنا پڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پیار بلا وجہ میں کرنے لگے جیسے لیلہ ہی بغض ہے جیسے لیلہ ہی پیار بھی ہو جاتا ہے تو یہ عظمت ان لوگوں کی ہے اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے حتی کہ مجھ جیسے گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے تو یہ اس کی شان ہے میرے گناہوں کا اجاز نہیں ہے اور رب کی شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے تو یہ بزرگ بہت بڑے لوگ ہیں تو اگر انہوں نے میری توجہ دلا دی اپنی طرف کہ میں یاد کر رہا ہوں کہ بابا مجنو ہوتے تھے انہوں نے جب کلاس فائیب میں پڑھتا تھا مجھے ٹکا دیا تھا ایک تو ان کا مزار اب کہاں ہے کہ انتقال ہو گیا مجھے پتہ نہیں تو یہ ان کا تصرف تھا کہ وہ ٹکا میری ڈسٹنگ ٹیبل پر پڑھوا ملا اور اس کے بعد ایک پرابیٹی ڈیلر نے اشتہار لگایا تو میری نظر گئی کہ بابا مجنو کا عرصہ تو ان سے پتہ مل گیا کہ بابا مجنو ہیں کہاں آج کل یہ ان کا تصرف تھا اس میں میری کوئی بات نہیں میں تو گنگار شخص ہوں اسی طرح اگر کوڑیاں مجھے جو آتا ہوئی تھی ایک زمانہ پہلے وہ اگر ڈریسنگ ٹیبل پر بیس سال کے بعد بلکہ اس سے بھی شاید رضی آدھا میری ڈریسنگ ٹیبل پر آ گئی تو یہ تصرف جناب سرکار سے یہ دلاؤدین علی سابر صاحب کا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا ہر ولی اللہ لوح محفوظ جہاں سے چاہے پڑ سکتا ہے یا اسے صرف ایک خاص حصہ پر نظر ڈال نہیں کی اجاز بات تو یہ ہے کہ ہر ولی اللہ لوح محفوظ نہیں پڑ سکتا یہ ایک خاص مقام پر جب ولی اللہ پہنچتے ہیں تو وہاں پھر انہیں اجازت ہوتی ہیں اور کتنا حصہ پڑ سکتا ہے یہ بھی ان کے درجے پر ان کے مقام پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ بہت اونچا مقام ہے کمی لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں ان کے سوالوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب دو منٹ باقی ہیں میں ایک بہت اہم چیزہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سلسلے میں ایک بات ایک روایت یہ رہی ہے کہ ہمارے دازم مرشد سرکار سید دلودین علی عمد صابر صاحب ان کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے میرے اپنے مرشد صاحب کے بھی ایک خلیفہ ہوئے آج میں یہ ارز آپ کے خدمت نہ کرنا چاہتا ہوں میری جگہ بھی ایک شخص لے پائیں گے اور وہ خرم اللہ تعالی ان کو جزا دے اس بات کی اور اللہ ان کو استقامت بھی عطا فرمائے حمد بھی عطا فرمائے کہ وہ یہ جگہ لے پائیں اس سے انصاف کر پائیں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کی نہیں ہے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں اس کے ساتھ یہ آپ سے اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلیتوار بشرت زندگی میں لقات ہوگی اسلام علیکم